موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکو خیرے سے ہوں گے میں آپ سب کو اپنی ناراند سیریز کی اپیسوڈ نمبر 3 میں ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ نے پریویس ٹو اپیسوڈ کو انجوائی کیا ہوگا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور یہ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پریویس ٹو اپیسوڈ کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ پریویس ٹو اپیسوڈ کو بھی دیکھ سکیں میں اس وقت موجود ہوں بٹل میں جو کہ ناراند سے تقریباً ایک یا ڈیڑھ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر واقع ہے اور یقیناً بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور ناشتہ کریں گے ناراند میں اور پھر اپنے سفر کو آگے کی طرف بڑھائیں گے بالا کوٹ سے ناراند اور بابو سر ٹوپ جاتے ہوئے راستے میں بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پہ آپ رکھ کے انجوائی کر سکتے ہیں اور بہت خوبصورت جگہیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ان میں پیالا جھیل، لولو سر لیک اور بابو سر ٹوپ اٹسیلف سر فیرست ہیں آج ایسے ہی ایک مقام پہ میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا جو کہ میرے خیال میں ابھی تک انیکسپلوڈ ہے اور یہ جل کھڑ میں واقعہ ایک باؤل شیپ جھیل ہے جسے پیالا جھیل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ایکزیکٹلی وہ پیالا جھیل نہیں ہے جو کہ اوریڈی فیمس ہو چکی ہے یہ اس سے ملتی جلتی ایک سیمیلر جھیل ہے جو کہ میرے خیال میں ابھی تک انیکسپلوڈ ہے سو چلیں اس جھیل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی وہاں کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں امید ہے آپ لوگ اسے انجوائے کریں گے اسلام علیکم گوڈ مورننگ فرم بٹل ناران اور یہاں پہ نائٹس ٹکی ہے ہم لوگوں نے بہت زبادست مزی کی نیند آئی ہے یہاں پہ بہت زبادست جگہ ہے اور اب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے ٹورڈز بابو سر اور تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایکزیکٹ ایریہ جہاں پہ ہم لوگ رکے ہوئے تھے یہ یہاں پہ کیا کچھ ہے کافی گرینری بھی ہے پہاڑ بھی ہیں اور بہت کم یہاں پہ ٹرافک جو ہے وہ رکی بھی نظر آتی ہے زیادہ لوگ یہاں سے آگے کی طرف جاتے ہیں یہاں پہ بہت کم لوگ رکھتے ہیں لیکن رات کو کیکے میں نے جیسے کہ بتایا کہ ناران میں اور آگے بڑکنڈی سائیڈ پہ ہوتل میں رومز اویلیبل ہی نہیں تھے اور جہاں پہ اویلیبل تھے وہاں پہ ریٹس کافی زیادہ تھے تو جہاں پہ ہم لوگ سٹے کر رہے ہیں ہم لوگ تو اس وقت اکیلی تھے لیکن بعد میں جب ہم لوگ تھوڑی دیر بعد ناران سٹی سے واپس آئے ہیں رات کو تو آگے کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی اور ابھی صبح اٹھے ہیں تو مزید کچھ گاڑیاں آئے ہیں یعنی چار پانچ گاڑیاں جب ہمارے اس روم کے باہر کھڑی ہوئی تھی جو اکیلن آگے سے ناران اور بڑکنڈی اوگرہ کی سائیڈ سے ہو گئے ہیں رومز اوگرہ کو دیکھنے لیکن رومز ان کو ملے نہیں تو چلیں چلتے ہیں یہاں پہ آگے چھوٹا سا آپ کو نظارہ کر آتے ہیں یہاں اس جگہ کا پھر آگے چلیں گے ناشتہ کرنے اور ناشتہ کر کے پھر اپنے سفر آگے اکتر بڑھائیں گے چیک ڈس آؤٹ چیک ڈس آؤٹ چیک ڈس آؤٹ چیک کریں زرہ نظارہ یہاں تھا بہت بہت سکتا ہے ناران تو یقیناً ایک فیمس ہو چکا ہے کسی ریزن کے باعث اس کے بعد نا ہم لوگ اس سے تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہیں گے جو گو گو تو اس سے بھی زیادہ خوصے دی کرنے میں جگہ لگے گی یہاں پہ یہ نیچے جو ہے اگر میں دکھا پہو تو نیچے گورنمنٹ پرائیمری سکول بٹل بالا اس جگہ کا نام نا ایزیکٹلی بٹل بالا ایک چیز میں اور یہاں پہ بتاتا چلوں بڑکولی سائٹ پہ بھی اور ایون یہاں پہ جاں پہ ہم لوگ سٹے کر رہے ہیں بٹل میں یہاں پہ بابڑا کی الیکٹریسٹی نہیں ہے یہاں پہ ان لوگوں نے اپنی عدد آپ کے تاہر ٹرپائن لگائی بھی ہے اور ٹرپائن کے حساب سے میں نے انکل سے بات کر رہا تھا کیا کچھ چارجی سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہ سیزن کے سیزن کے سیزن روپیز لیتے ہیں تھری تھادر روپیز اور جو ہوتیلز وغیرہ یہاں پہ یا رسٹ ہوسیز ہیں ان سے یہ پر بل چارج کرتے ہیں ہنڈر روپیز پر منت تو جو کہ اتنی بڑی مہت نہیں ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ نیچرلی آپ کو وابڑا کا یا اسٹا کو کوئی اور موجود نہیں ہے طریقہ بجلی کا تو یہاں پہ انہوں نے کچھ لوگوں نے سولر لگائی میں یہاں پہ دن کی روشنی میں یوز کرتے ہیں اور رات کو یہاں پہ ٹرمائن کے ذریعے جو بجلی پیدا کرتے ہیں اور یہاں پہ پورا دن لائٹ مطلب اویلیبن نہیں ہوتی لائٹ یہاں پہ ہون ہوتی ہے شام کو چھ بجے کے بعد اور تقریباً صبح ابھی کے سڑھ چھے ہوئے ہیں سات بجے کے قریب جو وہ لائٹ یہاں پہ رہے گی تھوڑا آگے چلتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ کے ٹرمائن چھتری پری جاتا ہوں گا لیکن آگے جا کے دکھانے کسی کرتا ہوں یہ برطل کا نیچے کی پرائنگی سکیل میں نے پکایا آپ کے چلتے ہیں چلتے ہیں آگے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ہے ایکزیکٹلی وہ ٹرمائن جس کے میں ذکر کر رہا تھا اگر آپ کے نظر آ رہی ہو انیچے انہیں پانی آ رہا ہے پانی اس کو سامنے جانے سے رکیا اور لیف سائٹ اس کو نکال کے پھر اگین اس طرف کو انہیں موڑا اور یہ بیسکلی نیچرلی جو ٹرمائن سے بلدی بنانے کا طریقہ ہے یہ وہ طریقہ ہے اور یہ یہاں پہ جانرم لوگ سٹیک کر رہے ہیں گیسٹر اس کے جو آنر ہیں وہ پتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی مددات کے تحت یہ کی ہے کیونکہ یہاں پہ وابدہ یا کو اس طرف کو یہ سورس آف الیکٹسٹی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ اگر یہاں پہ لائٹ نہ ہوگی تو کوئی بندہ بھی یہاں پہ آکر رکھنے کو تیار نہیں ہوگی دیفنیٹی یار بندہ شام کو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنے موبائلز رہا چارج کرتے ہو یا پھر پانچ چھ بجلی بجلی چھوٹا سا ایک بٹل کا اور یقیناً بہت خوبصور جگہ یہ دیکھنے کے لائک چلتے ہیں واپس اپنے روم میں اور آگے چلتے ہیں پہ جا کے ناشتہ کریں گے اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر آگے ایک طرف اپنے سفر کو جاری رکھیں گے اب یہ صبح صبح میں اٹھ ہوں تو کافی سارے لوگ ناران کی طرف جا رہے ہیں آگے ہمیں یقیناً کافی زیادہ رش ملے گی اگر ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ لیٹ ہوئے یہاں سے نکلنے میں آہ تو میں نے ناران سیٹی میں رکھنا نہیں ہے کیونکہ رات پہ ہم لوگ آگے چھوٹا سا وزید کر کھانے وغیرہ کھایا کل دن پہ ہم لوگ وہی پہ تھے آہ چمنے سیدھا سیدھا آگے ہی طرف بڑھ نا انشاءاللہ چلیں ہم چلتے ہیں ناشتہ کرنے اور ناشتہ میں آپ سے گفشو کرتے ہیں تقریبا سوا ساتھ ہو چکے اور ہم لوگ اپنے روم سے نکل آئے ہیں اور اب کریں گے ناران میں ناشتہ اور اس کے بعد نون سٹاپ جائیں گے میں بھی بٹا کنڈی رکھیں اگر نہ رکھیں تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ لولو ساتھ لیگ پہ جا کے سٹے کریں گے یہ نظارے ان کا میں کیا بتاؤں کہتے ہیں انبیانیبل لٹرلی انبیانیبل ان جگہوں کا مسئلہ یہ ناران ٹائپ جگہیں جو ہیں اگر آپ ان کے پیک سیزن میں آتے ہو تو آپ بہت مہنگی چیزیں ملتی ہیں آپ کو روم میں ملتے آپ کو کھانے کے ریٹس کافی آئی ملیں گے اور اگر ملتی گے تو مجبور ہیں روم لینے کے لیے لیکن اگر آگست کے بعد آپ لوگ آئیں گے تو آبیسلی آہ یہ نہران اوپن تو ہوتا ہے بابو سر بھی اوپن ہوگا یہ کی اکٹوبر نومبر نومبر میں جا گئی تنگ باند ہوتا ہے پروپر سنو فال ہو جاتی ہے تو باند ہو جاتا ہے لیکن اس سیزن میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو روم کے ریٹس بھی ریزن میں مل جائیں گے آپ کو زیادہ رش بھی ملے گی اس سیزن میں آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے ہر بندہ آتا ہے آپ کو بہت زیادہ رش بھی ملے گی آپ کو بہت زیادہ ریٹس بھی ہائی ملیں گے رات کے جب ہم لوگ نارانہ اے ویتر جہاں پہ ہم نے بائک سپارک کی تھیں آہ اس ریسٹورنٹ کے جو آنر ہیں بہت نفیس انسان ہیں بہت اچھے انسان ہیں بڑی اچھی ان سے گرشو پیئی تو انہوں نے کہا کہ صبح باب ناشتہ ہمارے پاس ہی کرنا ہے اب انہیں کی طرف جائیں گے اور بلکل انٹرنس پہ ہی ہوتایل ہے ان کا آج ہم لوگ جلدی نکلے ہیں کوشش کریں گے کہ ناشتے پہ زیادہ ٹائمی نہ لگے جی وہ سامنے پنجاب فوڈز فیملی ریسٹورنٹ اس ہوتایل پہ ہم نے جانا ہے ملتے ہیں جنگی پرسنیلیٹی سے یقین ہے میں کافی متاثر ہوں بہت اسلام علیکم کیسے ایسا ٹھیک ہے خیرد ہے بل بانی اللہ لگ چکے یہاں سے آپ لوگوں کو جیپ مل سکتی ہے اگر آپ لوگ سیفل ملوک جانا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کو ڈسکریج تو نہیں کروں گا بٹ میں پریفر خود کے لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں اسی ٹرپ اسی لیے نہیں جا رہا کیونکہ ایک تو وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوگی پلس وہاں پہ نا اب وہ جو خوبصورتی تھی نا جو ہم نے دیکھی تھی یا سونی تھی کسی زمانے میں اب وہ بالکل بھی نہیں ہے اصل میں آم سوری لیکن ہم لوگ ہمیں کافی زیادہ امپروومنٹ اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں ہم لوگ وہیں ہی پہنگ دیتے ہیں اب اس وجہ ناران سے 70 کلی میٹرز کا ڈسٹنس بتاتے ہیں اس کا لیکن ٹائم اس میں ٹھک ٹھاک لگ جاتا ہے کیونکہ کافی زیادہ وہ ٹاو پہ ہے ہائٹ پہ جا کے ہیں تو جب آپ اوپر کی طرف چڑھائیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کلی میٹرز تو کم ہوتے ہیں لیکن آپ کا ٹائم زیادہ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک فری موشن کے ساتھ یا مومنٹم کے ساتھ آگے نہیں جا رہے ہوتے تو اس وجہ سے تقریباً تین گھنٹے کا ہمارا ڈائی سے تین گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا ہے لیکن اس سے پہلے میرا اراد ہے کہ میں آہ بلستے میں ایک پیالا جھیل بھی آتی ہے اور پلس لولو سر لیک بھی آتی ہے تو میں ٹرائے کروں گا کہ دونوں میں تھوڑا تھوڑا ٹائم سپینڈ کروں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ جہاں وہ آگے بابو سر کی طرف سفر کو جاری دکھیں گے لوگوں نے ٹینٹ لگائے میں اور ویسے سب سے بیسٹیز یہی ہے کہ اگر آپ ٹینٹس میں رہ سکتے ہیں تو بہترین جگہ کا بھی کوئی ایشو نہیں یہاں پہ بہترین جگہ ملی ہوئے کیمپنگ سائٹس کیلئے اور آپ کو ہوتل کے روم کی جو ہوا رہی ہے وہ بھی جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں رافٹنگ والے ایریا سٹارٹ ہو چکا ہے اور آہ رافٹنگ کے بارے میں ہم نے پتا کیا تھا کہ آہ تقریب ان سیون ففٹی پر ہیٹ جو ہے یہ چارج کرتے ہیں اس سے ہی ناران اوپن ہوتا ہے تو یہ جو گلیشیر نظر آ رہے ہیں آپ کو اس وقت بہت زیادہ ڈرسٹ سے مٹی سے گندے ہوئے ہیں لیکن آہ جب فل وائٹ سنو جب ان پر نظر آ رہی ہوتی یہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے اب یہ سائٹس پہ بھی نہیں میرے رائٹ لیفٹ پہ بھی گلیشیر ہیں ابھی تو کیونکہ گندے ہو چکے ہیں آہ مٹی کے وجہ سے تو وہ مزہ نہیں آ رہا لیکن ویسے یہ چیز بہت مزے کی ہے یہاں پہ آہ جگہ کا نام لکھا تھا سہوچ اردو میں سہوچ لکھا ہے بل بٹ یہاں پہ جو پولیس چیک پوسٹ ہے وہاں پہ لکھا ہے سوچ ایس او اے سی ایچ جبکہ اردو میں یہاں پہ بھی سہوچ ہی لکھا ہے بھائی ڈڈڈو اس کا کیا سین ہے کہ اردو میں اس کا کچھ اور مطلب بن رہا ہے اور انگلیش میں اس کو جو سپل کیا گیا وہ کچھ اور طریقے سے کیا گیا ہے یہاں پہ اگر موبائل نیٹورکس کی بات کروں تو آہ ناران میں یو فون بڑا اچھا چل رہا تھا میں حیران ہو کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اس کی فور جی کی سپیڈ ہی تھی اچھی نہیں تھی یہاں پہ بہت اچھا جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے علاوہ زون کے سینل نہ ہونے کے برابر کچھ جگہ پہ ہیں اوورال نہیں ہے اور ٹیلی نور کا بھی مجھے جیسے آئیڈیا نہیں وہ میرے پاس سمتھی نہیں ہوسا بزار ہے جی بٹکنڈی کا اور یہاں پہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو بائیک اور گاڑیوں کی ریپیرنگ کے بھی ورکشاپ بھی مل جائیں گی اور ڈیلی روٹین کی جو بھی چیز آپ نے لینی ہے یہاں پہ آپ کو وہ مل جائے گی بہت بڑی وارٹر کراسنگ ہے اور بائیکر بھائی جو وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا کریں چلو جی دیکھتے ہیں جو اللہ کرتا ہے بہت بڑا گلیشیر ہے یار یہاں پہ دونوں طرف پہ بولند جو ہے وہ برف کے پہاڑ ہیں اور درمیان میں سیم لوگ گزریں یہ نیچے پیالا جھیل ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں چھوٹی سی ایک نیچرل بنی میاں کوئی ایک سچ پروپرلی ڈیزائن نہیں یہ سو دیکھتے ہیں پیالا جھیل میں کچھ دیر سپین کرتے ہیں پھر آگے لو لو سر کے طرف اپنے سفر کو جاری رکھیں گے اسلام علیکم جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں پیالا جھیل پہ اور پیالا جھیل میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں کہ یہ اس کو پیالا جھیل کیوں کہتے ہیں نیچرلی یہ بنی ہے مطلب کچھ سپیشلیس کو ڈیزائن کر کے بنایا نہیں گیا یہ اوپر سے وہ پہاڑوں سے اور گلیشیرز کا پانی جب گلتے ہیں ان کا سارا پانی وہ آگے اس طرف دریائے میں بھی جا رہا ہے اور کچھ جو ہے وہ راستہ بنایا گیا ہے یا نیچرل راستہ بنایا ہے اور یہ آگے اس طرف جھیل میں آگے پانی گی رہا ہے اور یہاں پر انہیں روکتا ہوا ہے یعنی کہ تو اپر جھیل بنائی بھی ہے سائڈوں پہ تو اس لیے اس کو نام جہاں پیالا جھیل رکھا گیا ہے ہاں کے چل کے دکھاتے ہیں جی ہے جی پیالا جھیل پانی کا جو ہے وہ بہت درینیس کلر ہے جو باقی تمام لیکس بھی تقریباً ایسی ہی ہوتی ہیں فرد اس کی اگر میں کوئی لوکیشن بتا ہوں تو وہ سامنے ٹائگر پیک ہے جی فیمس ٹائگر پیک اور اس سے اگر آپ تھوڑا سا گئیں گے تو یہاں پر جلکھٹ کا بورڈ لگا ہے اور جلکھٹ کے بورڈ کے ساتھ بینکو ایک چھوٹا سا ٹریک ہے وہ نیچے آتا ہے وہ یہاں سے آپ لوگ گاڑی یا بائک پہ ایسی لی آسکتے ہیں یہ ہے جی جھیل کو تھوڑا سا آپ کو میں سراؤنڈنگ سے دکھا جاتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپلا سفر شروع کریں گے کیونکہ ٹائم آج تھوڑا شورٹ ہے ہم نے لولو سر لے پلس بابو سا تاپ تک جانا ہے اور پھر واپس اپنے سفر کو انڈ کرنا ہے ایک چل میں اس کی جو شیپ ہے وہ پیالہ نمائے اس لیے اس کا نام جب پیالہ جھیل رکھا گیا ہے وہ پانی جو گلیشیز کا آ رہا ہے بہت تیجی سے آگے دریا میں شامل ہو رہا ہے اور اس کا کلر زیادہ خوبصور ہے کیونکہ وہ چلتا ہوا پانی ہے اس کو اگر میں دکھا سکوں یہ بھی اچھا پانی ہے اس کا کلر بہت زیادہ گرینی شاہ ہے اور دریا بہت تیزی سے بے رہا ہے اس طرف پانی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے وہ مارکڑی میں ہیں بائکس اور یہ پیالہ جھیل موسم چینج ہو گیا ہے اچانک سے کلاؤڈ آ گئے تھوڑے دیر پہلے دھوپ نکلی بھی تھی اور ابھی کلاؤڈ آ گئے ہیں بارش نہ برسائیں تو بہت زیادہ بہتر ہے پیالہ جھیل تو میں نے آپ کو دکھائی ہے آپ کوشش کرتا ہوں جو دریا کا پانی جو کہ گلایشیر سے نکل کسی دریا میں جا رہا ہے وہاں کو کریگ سے دکھانے کوشش کرتا ہوں کیونکہ اس پانی کا کلر بہت زیادہ پیارا ہے اور اس نے مجھ بہت اٹیک کیا تو میں نے سوچ اس کے تھوڑی سی ویڈیو کیپچر کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور خود بھی اس کو دیکھ کے انجائے کرتے ہیں یہ رہی جی ہماری بائکس ہماری پارٹنر ان کرائم اور یہ ایک سائیڈ پر راستہ بنا کے اس پیالہ جھیل کی طرف پانی کو جا وہ جانے کیلئے جگہ دیگری ہے میرے کوشش تھی کہ میں اس طرف جا سکوں لیکن پانی کا جو پریشیر ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جہرہ تو نہیں ہے زیادہ لیکن یہاں سے اس طرف جانا پہ شروع ہوگا اور اتارنے پڑیں گے اگر آپ کو یہاں سے نظر آر پائے سائیڈ پچھ اگر آپ یہ ہے پیالہ لیک اور پیارہ لیک کے مقام سے میں آپ سے چاہتا ہوں اجادت بلوگ ہو جاتا ہے کافی لمبا اور لمبے بلوگ آپ لوگ کم ہی دیکھتے ہیں اس بلوگ کو کرتا ہوں میں یہاں پہ اینڈ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کریں اور اگر میری چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کرتے تک آنے والی ویڈیو جو ہے ان کا نوٹفیکشن آپ کو محصول ہو سکے اب ہم لوگ آگے بڑھیں گے ڈورڈز لولو سر لیک اس کا بھی میں آپ کے ساتھ بلوگ بنا کے شیئر کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ